بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بارش میں میں لاہور کے میڈیا کا مشکور ہوں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا اور پریشانیوں کے عالم میں پرسوں انہوں نے میری سیکیورٹی واپس دی حالانکہ میری سیکیورٹی جو ہے مجھ پہ چار خودکش حملے ہوئے اچھا کیا واپس لے لی آپ نے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سیکیورٹی اس وقت ملتی ہے جب ساری ایجنسیاں اور پانچ سیکیورٹی بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس آدمی کو ایک آدمی سیکیورٹی کا یعنی آٹھ ہٹ گھنٹے کا ایک ایک آدمی دیا جائے انہوں نے واپس لے لی اب کل سارے ٹی وی اس کو نوٹس دیا خبر دی گئی ہے کہ میرے خلاف انٹی کرپشن میں مجھے بلایا گیا مجھے نہیں دیا زمین میری ہے تم مامے لگتے ہو میں بیچوں نہ بیچوں اور ابھی تک وہ معایدائی مکمل نہیں کر رہا اور تمام جگہ سے لوگوں کو تائینات کیا جا رہا ہے جو کرپٹ ہیں ڈیس آنسٹ ہیں سلگش ہیں یہ ملک کیا نام ہے اس کا جو رانہ جواد جو جبار جو مارڈل ٹون کا ڈی جی آپریشن تھا بھاگا ہوا تھا یہاں سے اسی طرح ایف آئی اے میں کر رہے ہیں اسی طرح نیب میں کر رہے ہیں باوجود سپریم کورٹ نے انہیں ایڈوائز کی ہے کہ آپ نے کوئی تبدیلیاں نہیں کرنی لیکن انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے اور اصل درد کیا ہے اس اجرتی قاتل اور منشیات فروش کو میری کیبنٹ میں موجودگی میں کبھی اے ای ای ایف کا کیس ڈسکس نہیں ہوا جی میں آن اوٹ کہتا ہوں کبھی اے ای 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 ایف کا کیس جو اس پر ہے ڈسکس نہیں ہوا اور تمام منشیات کے جتنے فروشوں کے خلاف کیس ہیں ان کے پروسیکیوٹروں پر یہ پریشرائز کر رہے جناب مجھے نوٹس دے میں حاضر ہوں اور میں تو بلکہ اس کا جسے زمین بیچی ہے اس کا چیک ڈیفالٹ ہوا ہے لیکن وہ شریف آدمی ہے میں نے اسے پچیس تاریخ تک مولت دی ہے ورنہ میری زمین آگے سے میں کی بک سکتی ہے میری زمین ہے اور پچاس ساٹھ سال سے میرے پاس ہے اور رنگ روڈ میں اگر کوئی اس کا واسطہ ہو تو یہ ساری لے لے آپ آپ کی ہوئی سب کے سامنے قوم کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا تو کوئی تلق نہیں ہے اس سے اور یہ رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ یہ جہادی کیم تھا فلان تھا اس سے پوچھ رو پہلے جس کو بڑی درد ہے اصل تکلیف کیا ہے اصل تکلیف یہ ہے کہ اس نے بیان دیا کہ یہ جو اجرتی قاتل ہے اور منشیات فروش وزیر داخلہ ہے اس نے بیان دیا کہ دو ڈھائی میں انہیں پہلے آرمی چیف کی اپائنمنٹ کا اعلان کر دیں گے یہ کسی کے یہ لندن کی آواز تھی اور ان کو سمجھ نہیں ہے کہ شباز شریف اور مولانا فضل الرحمن اور آصف زرداری کی کوئی اور یہ ٹریکہ کچھ اور سوچے بیٹھے ہیں اور اس نے جب یہ بیان دیا اور میں نے پبلیکلی کہا کہ یہ اس کا کام نہیں ہے یہ جن کا کام ہے ان کو کرنے دو آپ نے مجھ سے بھی پوچھا پچھلی دفعہ پریس کانفرنس میں میں نے کہا جی میرے سے بڑا سوال ہے یہ سترہ جولائی کو پاکستان کی تاریخ کا اہم الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرے گا اور میں یہ ساری قوم توکے رکھتی ہے کہ اس میں مداخلت نہیں ہوگی اور اگر اس سترہ جولائی میں بیس سیٹوں پہ مداخلت ہوئی تو میں وقت سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان قوم کو کال دے گا اور اس کال کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور میں اپنے تمام دوستوں سے ہلکہ حباب سے یہ کہا چکا ہوں کہ پاکستان میں ان سارے مسائل کا حل ایک ارلی الیکشن ہے اور اس کا نتیجہ اس بیس تاریخ کو اس سترہ جولائی کو بیس نشستوں پہ آپ پہ پتہ لگ جائے گا میرے لائرز نے آج لہور ہائی کورٹ میں رڈ کیا گئے بھئی ہنٹی کرپشن ماما لگتی ہے اس میں حکومت کا کیا مسئلہ ہے میں رپے میں بیچوں سوٹ میں میں بیچوں میں ٹیکس پیئر ہوں انیس سو ستتر سے ڈیکلیئر ہے میں نے پہلا الیکشن جو حل کے الیکشن پہ تھا چھاسی کے الیکشن میں ڈیکلیئر ہے سو جس کو تکلیف یہ خود وزیر داخلہ ہے میں سولمی وزارت چھوڑ کر آیا ہوں پہلے میری سولمی وزارت ہی دیکھ لینا وزارت داخلہ میں دیکھے ڈیڑھ دو سال میں میں نے کچھ کی ہے پندرہ اور وزارتوں کو چھان بین کر لیں پندرہ اور اور سولمی یہ وزارت داخلہ کی چھان بین کر لیں کہ اس میں کسی جگہ کوئی میں نے غیر آئینی غیر قانونی یا کوئی ایسا گندہ کام کیا ہو یا پرہ گندہ کام کیا ہو تو میں جواب دے ہوں جب میں یہ کہتا تھا آج بھی اس میں قائم ہوں سترہ کے بعد آپ دیکھ لینا نون اور شین کھل کر آئیں گے کیوں نہیں آرہا اس آگڈار جناب میں معافی چاہتا ہوں میری پریس کانفرنس بہت چھوٹی ہوتی ہے بعد میں سوال ہوتے کیونکہ مفتا اور یہ تو کہہ رہا ہے سترہ سے پہلے اس آگڈار آ جائے گا کیوں نہیں آرہے نواز شریف صاحب بھائی ان کا پرائیم منسٹر ہے چیف منسٹر ان کا بتیجہ ہے اب ان کو کس نے رکا ہوئے چلو میں نے تو پاسپورٹ روکا ہوا تھا جی لیکن اب تو ان کے پاسپورٹ آپ تشریف لائیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان سارے لوگوں نے اپنا سیاسی فیصلہ لے دے کے کیا ہے اور وہ آہستہ آہستہ قوم کو پتہ لگنا شروع ہو جائے گا پنتالیس دن میں نے قوم کو دیئے ہیں تیس اگست تک پندرہ اگست سے لے کے میں بار بار کہہ رہا ہوں تیس اگست تک اہم دن ہے اس میں اہم فیصلے ہونے ہیں اور میری دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ یہ جمہوریت پھلے اور پھولے جو جیتے وہ آگے آئے جو ہارے وہ اپوزیشن کا رول ادا کرے لیکن اس کا ٹیسٹ کیس ستارہ جولائی کو ہو جانا ہے اور ستارہ جولائی کے کیس میں اگر کسی نے دھانلی کی جھرلو پھیرا عوام کے فیصلوں کی توہین کی تو یہ لاہور ہے اور جب لاہور جاگتا ہے تو پھر وہ جاگتا ہے اور کوئی فوج عوام پہ گولی نہیں چلا سکتی اسی لاہور میں برگیڈیر نیاز نے گولی نہیں چلائی دوسرے کا نام میں بھول گیا ہوں کرنل صاحب تھے یا برگیڈیر صاحب تھے عوام کے جذبات ہیں اور میں تمام اداروں کو انکلیوڈنگ اسٹیبلشمنٹ یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ایک فیر الیکشن ہونے دے اس میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا فیر الیکشن نہ ہونے دیئے گئے تو اس کا سارا ملبا آپ پر ڈال دیں گے یہ لوگ اس لیے میری گزارش ہے کہ بیس کی پیس سیٹوں پہ فیر الیکشن ہونے دے اور اس ملک میں جس قسم کی جیسی بھی جمہوریت ہے اس کو آگے بڑھنے دیں اور اگر اس ملک میں معیشت ہم نے تو جناب والا دو ٹو پوائنٹ ففٹی بجلی بڑھانے کا آئی ایم ایف سے فیصلہ کیا تھا آپ نے سیون پوائنٹ نائنٹی کیا ہے ہمیں تو یہ ون پوائنٹ نائن ڈالر ملنے تھے آپ کو ون پوائنٹ ٹو مل رہے ہیں اور سب سے اہم بات آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ نیپ کے کیسز کو نیپ جو منی لانڈرنگ اور منی کمیشن کے کیسز ہیں وہ نیپ کے قانون کو بحال کیا جائے میں جا رہا ہوں نیپ میں نیپ کی ترمیم کے خلاف اور اچھا ہے کہ یہ کیس وہاں لے کے وہ مجھے پوری امید ہے مجھے اپنی سپریم کورٹ سے پوری امید ہے کہ میں اوورسیز پاکستانی کا کیس بھی جیتوں گا اور انشاءاللہ نیپ کی ترمیم کے خلاف بھی یہ کیس جیتوں گا اور دنیا دیکھے گی کیونکہ میرا پورا یقین ہے پہلے بھی جو پاناما کیس تھا سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری اس پر میرے حق میں فیصلہ آیا تھا اب بھی مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ اوورسیز پاکستانی جو اکتیس بلین ہمیں ریمیٹس بھیجتے ہیں جو پاکستان سے وفاداری ان کی پاکستانیوں سے زیادہ ہے ان کے ووٹ کا حق نہیں چھینا جا سکتا اور نیپ کے قانون جو آپ نے ختم کیے ہیں دنیا کا کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ خود نیپ میں مجرم ہو اور آپ نیپ کے قانون میں ترمیم کریں ہمارے کیسز میں آپ جناب جہاں لے کر جانا اور جو آدمی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے تو نوٹس نہیں بھیجا سارے میڈیا کے کیا ہوتے ہیں ڈسک پر انٹیریئر منسٹری سے فیکسیں کی گئی ہیں پیغام کیا ہوتا ہے گروپوں میں ڈالا گیا ہے نہیں وٹس اپ کیے گئے ہیں ملک صاحب ساری میڈیا انڈسٹری کے ڈسکوں پر وٹس اپ کیے گئے ہیں بہت بڑی قیامت آنے لگیے بابا میں اس کے سودہ ہی کینسل کر دوں گا اگر وہ پچیس تاریخ تک میرے پیسے نہیں دیتا میرے پاس اس سے اچھے گاک ہیں اور اس کو بھی تنگ کر رہے ہو مجھے تو تنگ کرنا آپ کا حق ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آج میرے لائرز کے ساتھ مل کے میں پریس کانفرس کر رہا ہوں انتظار صاحب ہیں اور نعیم صاحب ہیں اور بٹر صاحب ہیں یہ تینوں صبح پیش ہو رہے ہیں مجھے جب میرے لائرز کہیں گے میں جناب پیش ہونے کے لیے تیار ہوں مجھے ابھی تک نوٹس نہیں ملا اگر کسی نے بھیجا ہے تو مجھے وٹس اپ پہ بھیج دیں میں پھر بھی چلا جاؤں گا کیونکہ میں نہ کانا ہوں نہ میں اندر سے کالا ہوں نہ میرا چیرہ منوس اور شکست قردہ رانہ سناولہ جیسا ہے